اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہدیل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میدنی بھائیوں اور بہنوں آج کس ویڈیو میں ہم اعزان اور اقامت کی سنتوں کو جانیں گے چلی اللہ کے پیاروں آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک اعزان و اقامت قبلے کی رخ کہنا سنت ہے نمبر دو اعزان کے الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کے الفاظ جلد جلد ادا کرنا سنت ہے نمبر تین اعزان میں حیع علی الصلاح اور حیع علی الفلاح کہتے وقت اہینی اور بائی جانب مو فیرنا سنت ہے لیکن سینہ اور قدم قبلہ رکھ ہی رہے نمبر چار جب اعزان سنو تو تلاوت ذکر و تذبیر بند کر دو اور اعزان کا جواب دو یعنی اعزان کے کلمات کو دھراؤ جب معزن حیع علی الصلاح اور حیع علی الفلاح کہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کہو نمبر پانچ فضل کی اعزان میں السلاة و خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہا جائے گا السلاة و خیر من النوم کا ترجمہ ہوتا ہے نماز سونے سے بہتر ہے صدقت و بررت کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک تو نے سچ کہا نمبر چھے اقامت کا جواب بھی اعزان کی طرح دیا جائے گا لیکن قدقامت السلاح کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا کہا جائے گا اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ نماز کو قائم اور ہمیشہ رکھے نمبر ساتھ اعزان ختم ہونے کے بعد دروش شریف پڑھنا سنت ہے نمبر آٹھ دروش شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں اللہم رب حاضی الدعوت التامتی والسلاة القائمتی آتی محمد الوسیلت والفزیلت وبعثہ مقاما محمودا للذی و اتہو انکا لا تخلف المعاد اس دعا کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ اے پروردگار اس پوری پکار کے اور قائم ہونے والی نماز کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فزیلت اور بلند درجہ آتا فرمائیے اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہم کو قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیے بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے